قومی ایر لائن کی کوئی پرواز دستیاب تھی نہ ہی کوئی سپیشل تیارہ نیب کی ٹیم شہباز شریف کو لے کر بزریہ موٹر وے اسلام آباد روانہ ہو گئی زیر احراست اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اشراس میں شریک ہوں گے احتساب عدالت نے شہباز شریف کے تین روز کے رہداری ریمانٹ کی منظوری دے رکھی ہے بھائی کی آمد کا سن کر نواز شریف بھی اسلام آباد ہی رکھ گئے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے شہباز شریف کو مزید دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا سابق وزریالہ کو ساتھ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اپوزیشن لیڈر کا تین روز کا رہداری ریمانٹ بھی دے دیا گیا عدالت میں شہباز شریف کے وقلہ نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے پہلے کیس پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنایا شہباز شریف پونے نو بجے عدالت آئے تو پشتری پیشی والی تھی صورتحال وقلہ لیگی کارکنان کا رش کمرہ عدالت کے باہر شدید دھک کمپین شہباز شریف عدالت تک پہنچنے میں مشکل سے ہوئے دو چار کمرہ عدالت تک پہنچتے پہنچتے اپوزیشن لیڈر کو پندرہ منٹ لگ گئے سیڑیوں کے ذریعے کمرہ عدالت گئے کیس کی سماعت ایک گھنٹہ تک جاری رہی نیب آفیس سے احتساب عدالت اور پھر کمرہ عدالت تک پہنچنے کی ساری رداد جہور نیوز پر میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اجازت دیں کچھ کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف کی عدالت سے درخواست آپ کو اجازت ہے بتائیں عدالت جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو چکے نیب ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر سکا سبر اور تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا کینسر کا مریض ہو میڈیکل چیکپ کی اجازت نہیں دی گئی فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کی شہباز شریف کی پیشی عدالتی احاتے میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی کارکران بپھر گئے پولیس سے تو تقرار ہاتھا پائی میر مبشر جاوید اور ڈیپٹی میرز کو ایم او کالیس سے آگے ہی نہ جانے دیا گیا کارکران عدالت کے باہر شہباز شریف کے حق میں نارے باسی کٹے رہے ناروں میں مگن خواجہ عمران لزیر اور یوسی چیرمن علی مجید کی جیبے کٹ گئے کمرہ عدالت کے باہر روکنے پر وقلہ کی پولے سیبت الخلامی صرف حمزہ شہباز کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ملی کمرہ عدالت میں شہباز شریف کی وقلہ اور حمزہ شہباز سے مشافت نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں نیازی صاحب نیب کے پیچھے چھپ رہے ہیں ہر پریس کانفرنس میں دھم کیا دیتے ہیں نیازی صاحب کس کو ڈراتے ہیں حمزہ شہباز کی نیب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیب پروسیکیوٹر نے آج بھی آئے بائے شائع ماری شہباز شریف کے خیلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کارکنوں کو روکنا غیر جمہوری عمل قرار دے دیا کہا پی ٹی آئی کنٹینر پر چڑھی پی ٹی وی پر حملہ بھی کیا ہم نے کبھی ایسے ہر بے استعمال نہیں کیے تھے حمزہ شہباز والد کے غم فیراق میں ذہنی توازن کھو بیٹھے آزاد اداروں کے خلاف بے تکی اور بے دھنگی باتیں کر رہے ہیں اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے سبائی وزیر اطلاق فراز الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر ادیم کاغذ کی بھرتی ہوئی قیمتوں کے خلاف انجمن تاجران اونڈو بازار کی ہڑتال کتابیں پرنٹنگ اور دیگر سٹیشنر کی چار ہزار دکانوں کو تالے لگ گئے تدریسی کتب اور کافیوں کی خریداری کے لیے اردو بازار کا رکھ کرنے والے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا سانہ مورل ٹاؤن میں مبینہ ملاویس پولیس افسران کو او ایس ٹی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تاریخ عزیز عبد الرحیم شیرازی اور ماروخ والا کو سینٹرل پولیس آفس ریپورٹ کرنے کی ہدایات چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدیلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریک خورم نواز گنڈاپور کی لاہور نیوز کے گفتگی اینجینرنگ کامپنی میں بورڈ میمبران اور ایم ڈی میں تنازہ بورڈ اچراس میں شرکت کے لیے آنے والوں کو پی کو فیکٹری کے گیٹ پر روک لیا گیا بورڈ میمبر آریف عبیب محمد اقبال انصر جاویت محمد لیاکت اور مرزا محمود کے لیے دروازے بند اندر نہیں آنے دیا گیا بنشاہ بم کیس میں اہم پیش رفت پولیس حراست میں بنشاہ بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف بنشاہ بم نے پولیس افسران کے نام بھی لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کی مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع پی ایم ایس افسران کا ڈی ایم جی افسران کے خلاف سیاہ پٹیا بانکر احتجاج سیول سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی ادم نمائندگی پر تحفظات ہیں مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رہے گا پی ایم ایس افسران نے باور کروا دیا میو ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز ایم ایس آفیس کے سامنے سرپ احتجاج بن گئے مظاہرین کا ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ تشدد کرنے والے ملزمان کو پکڑا جائے وائی ڈی اے سید علی بن اسمان الحجفیری المعروف حضرت دادا گنچ بخش کے اور اس مبارک کے دوسرے روز بھی رونکے ملک بھر سے زائرین کی جوک تر جوک آمد چادر پوشی پاتے خانی قرآن خانی ذکر و اسکار کی محافظ کا سلسلہ جاری فضاء درود السلام کی صداوں سے موطر عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھمال لنگروں نے آس تقسیم کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور بین المذہب ہم آنگی کے ذریعہ تمام قومی علماء مشاہ کانسل کا اجلاس وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق کی خصوص شرکت آئین سے اقلیت کی اسطلاح کا خاتمہ ہونا چاہیے اس اسطلاح سے ایک محرومی ہوتی ہے علماء مشاہ کانسل کی کانونی شکل بنائی جائے مفتی مونی برحمان دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے مقلہ اپنی چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نماز مک چھوڑیں مولانا تارک جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس سے خطاب انسانی صحت سے کھیلنے والے باس نہیں آ رہے پنجاب فوڈ آثارٹی کا بیگم گوٹ میں چھاپا مختلف انرجی ڈرنگز کے نو لاکھ نیانوے ہزار نو سو سارٹنگ تین لاکھ سے زائد غیر ملکی جوسز کے ڈبے بیس لاکھ کے لقوک کافی کے ڈبے اور پیکٹ سمیت بڑے بڑے برینڈز کے کروڑوں روپے مالیت کی دیگر ایکسپائر ایشیا پکڑی گئیں تمام ایکسپائر ایشیا کی تاریخ تبدیل کر کے دوبارہ فروخت کیا جانا تھا ڈیٹی پوڈ آثارٹی الیکشن کمیشن نے پنجاب سے خالی ہونے والی سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا الیکشن پندرہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع 31 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں سینٹ کی دو نشستیں مسلمی قنون کی ساگیا عباسی اور حارون افتر کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی تھی آست مگلر حسین اٹریسا کی ایک مرتبہ پھر سج دھچ کر عدالت میں ایمٹری سیشن عدالت نے وکلا کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سمار 31 اکتوبر تک ملتوی کرتی